بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹیو نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو آدم سے نمائندہ فالد احمد سیٹی ریپورٹر کے مطابق آئیلنڈ گیس ڈیویلپرنٹ کمیٹی زلہ سانگڑ کے چیئرمن سینیٹر ملک امام الدین چھوکی نے کہا کہ آئیلنڈ گیس کے فنڈ سے تیسری مرتبہ ایک ارب سے زائد رقم کی ٹینٹر ہو چکے ہیں جسے دہی شہری علاقوں میں تباہ سکولوں کی بحالی فنڈیچر کی فراہمی سرکاری سپتالوں میں علات جراہی کی فراہمی سیورید سرک کی بحالی آرو پلانٹ ساف پانی کی طلابوں کی تعمیر سے بھی تین سو سلطہ سکیمیں شروع کی گئی ہیں جنہیں پچاس پیزت کام شروع ہو چکا ہے باقی ایک پروجیکٹ پر کام ایک ہفتے کے دوران شروع ہو جائے گا سکیموں سے مکمل نمائیہ ہونے والے نمائیہ بہتری آئی گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹنڈو آدم پریس کلوب کے صدر امداد راہی کی قیادت میں صاحب کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ٹنڈو آدم میں آ ریج لائن کی بچھانے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے جس کے بعد پیور بلاگ سے جہراباد کبرستان روڈ کالی روڈ سمیت دیگر سرکوں کی بحالی پر کام شروع کر دیا چاہے گا انہوں نے کہا کہ ان کی ترجی جہراباد جیسے طویل عرصے نظر انداز کیا گیا وہاں کے ایسے علاقے جہاں بلڈرز اپنی رہائش اسکیمیں بنا بینہ کسی انفرسٹرکچر بنائے فرو کر کے غائب ہو گئے جہاں کے رہائشی 35 سالوں سے بنیادی سہولی محرومی کی زندگی گزار رہی ہیں ان علاقوں میں ترکیاتی کام جبکہ شہر میں ٹرافک کے نظامیں بہتر اعلانے کے لئے سرکوں کی تعمیر کے بعد ٹوائل برسٹر اور میٹل سپیڈ بریکرز بنائے جائیں گے تاکہ ٹرافک کے روانے کو بہتر بنائے جا سکے سینیٹر ملکی محمدین شوکی نے تندو آدم پریس کلپ کی عمالت کے لئے دس لاکھ روپے کے ترکیاتی کاموں کا بھی اعلان کیا